کسان بھگیو اور نمسکار آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کھوار کے کھیتے کے بارے میں کرمیوں کے دنوں میں کھوار کے کھیتے کیسے کرے اور ادھک سے ادھک اتبادن کیسے لے ہوئے تو آپ ہمارا ویڈیو شروع سے لے کر ان تک جرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ کو مل سکے اگر کھوار کے کھیتے سے سممندیت کو جانکاری کی بات کرے تو کھوار خریب کے موسم میں کی جانے والی لیگیو مینیسی کل کی ایک پسل ہے اس کا پودہ سیدھا 30 سے 90 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے اس میں انیک سکائے نکلتی ہیں اس کے پودے پر نکلنے والے پھولوں کا اکار چھوٹا اور رنگ گلابی ہوتا ہے تتہ پھلیوں کی اوپری سطح رویدار ہوتی ہیں گھوار کے ایک پودے سے 110 سے 133 پھلیاں پرابت ہو جاتی ہیں اس کی تاجیت پھلیوں کو سبجی اور برتا بنانے کے لیے استعمال میں لاتے ہیں اس کے علاوہ سوکی ہوئی پھلیوں میں نمک لگا کر رگنے سے ادھک سمیہ تک اپیوگ میں لائے جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی سپوسک تتو جیسے 1.08 میلی گرام آئیرن 130 میلی گرام کیلسیم 57 میلی گرام پھوسپورس ویٹامین سی تھائیمین پھولیک عمل اہم موجود ہوتا ہے گھوار کو جانوروں کی ہر چارے کے لیے پوشٹک آہر کے روح میں استعمال میں لاتے ہیں جانوروں میں پروٹین کی کمی کو دور کرنے کے لیے اس کے دانوں اور چوری کو کھانے کے لیے دیتے ہیں گھوار کی پھسل دوسری پھسلوں کی اپیکسہ آسانی سے کی جا سکتی ہیں اسے کم سچائی والے استانوں پر بھی آسانی سے اگایا جا سکتا ہیں جس وجہ سے کسان بھائی گھوار کی کھیتی کرنا پسند کرتے ہیں جدی آپ بھی گھوار کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو اس لیک کے مادیم سے آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے پوری جانکاری مل جائے گی تو اب ہم سب سے پہلے ٹوپک کے اوپر بات کرتے ہیں گھوار کی کھیتی کے لیے اپیوکت مٹی گھوار کی کھیتی اچھت چل نکاسی والی بلوی ڈومر مٹی میں کرنا چاہے اس کی پھسل سچت اور اچھت دونوں ہی جگہوں پر آسانی سے اگایا جا سکتی ہیں سات پوئنٹ پانچ سے آٹھ پوئنٹ پانچ پی اچھ والی لہونی ہیں یہ ہم ہلکی سانی ہیں بھومی میں گھوار کے کھیتی بڑی آسانی سے کی جا سکتی ہیں گھوار کی انت قسمیں بھاجاروں میں گھوار کی کئی انت قسمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں جنہیں ہرے چارے دھانے اور ہری پھلیوں کے ادار پر تین بھاگوں میں باتا گیا ہیں کیونکہ اس پرکار سے ہیں دونوں دانوں کے لئے انت قسمیں رجیسی چار سو سترہ رجیسی نو سو چھینیاسی رجیسی ایک سو ستیانو اگیتی گھوار ایک سو گیارہ مرو گھوار یسیب دو سو ستیوتر درگا پورا سپیت اور درگا جے آدھی یہ دانوں کی انت قسمیں ہیں اس کے علاوہ ہری پھلیوں ہیں تو انت قسمیں سرد باہر کومہ منجوری پوسہ نو بار پی اٹھائیس دیس ایک ایک پوسہ سدہ بار یم تریاسی پوسہ موسمی اور آئیسی تیرہ اٹھیاسی آدھی اب بات کرتے ہیں ہرے چارے کے لئے انت قسمیں بونیل گھوار تھری گھوار کرانتی بونیل گھوار تو گھورا اسی بونیل گھوار ون میک گھوار یسیب جی ایک سو چپن یا سیب جی ایک سو گونیس آئی جی یا آر آئی دو سو بارہ ڈیس ون اور آئی آر تیرہ پیچانو ٹو آدھی اب ہم بات کرتے ہیں اگلے ٹوپک گھوار کے خیت کی تیاری گھوار کے بیجو کی روپے پنگتیوں میں کی جا سکتی ہیں ہمارا اگلہ ٹوپک گھوار کے بیجو کی بھوئی کا طریقہ تو گھوار کے بیجو کے روب میں لگا جا سکتا ہے بیجو کو لگانے کے لئے سڈ ڈریل یا چھڑکا ویدی کا استعمال کرتے ہیں سمتل ویدی میں بیجو کو خیت میں چھڑک کر ہلکا پاٹا چلا دیا جاتا ہے جس سے بیچ خیت کے کچھ گھرائی میں چلا جاتا ہے ڈھیل ویدی میں بیجو کو پنگتیوں میں لگا جاتا ہے پنگتیوں میں بیجو سے بیچ کے مدیم کی دوری 10 سے 15 سنٹی میٹر کی دوری تتہ پنگتی کے مدیم 40 سے 45 سنٹی میٹر کی دوری رکھے بوئی کے سمیں خیت میں نمی ہونا چھئے تاکہ بیجو کا جمعہ ٹھیک ترکیے سے ہو سکے گھوار کے بیجو کی روپائی گریسم کال کے موسم میں پھروری سے مارچ مارک کے مدیم کی جا سکتی ہیں تتہ ورسہ ریتوں میں بیجو کو جون جلے کے مدیم لگا جاتا ہیں ہمارا اگلا ٹوپک آتا ہے گھوار کے بیجو کی ماترہ و بیجو چار یدی آپ گھوار کی پھسل دانوں اور ہری پھلیوں کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پندرہ سے اٹھارہ کیج بیج کی جلرد ہوتی ہیں تتہ ہری خات پھسل میں تریس سے پیتیس کیلو بیج لگتا ہیں اس کے علاوہ ہرے چارے کے لئے پیتیس سے کر لے تاکہ بیجو کو آرم میں ہی پھپن جیسا روگ نہ لگے پودوں میں جڑوں کی ادھگ ماترہ میں گھار پراب کرنے کے لئے جیوان رو دک رائیو بیم ارواق سے اپ چاریت کر لینا چھئے ایک ہیکٹر کے کھیت میں دو سو گرام کی ماترہ والے دو پکیٹ جیوان رو دک کی ماترہ جروری ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں گھوار کے فصل کی سچائی کیسے کرے گھوار کے فصل کو آدھگ سچائی کی جرورت نہیں ہوتی ہے خریب کے موسم میں کی گئی روپائی میں سچائی کی جرورت نہیں ہوتی ہے ید باری سمائی پر نہیں ہوتی ہے تو ادھگ تم تین سچائی ہی کرنا ہوتی ہیں گھرمی کے موسم میں سات دن کی انترال پر پودے کو پانی دینا چیئے ای چیسی جگہ پر خید میں بوئی کے پچیس سے پیتالی دن پچ تھائیو یوریا کی اچھر ماترہ کا شڑکاؤ کر دینا چیئے تاکہ اوپج تھیک طرح سے بروتری ہو سکے ہمارا اگلا ٹوپک آتا ہے گھوار کی فصل میں خرپتوار نیانتر کیسے کرے گھوار کی فصل میں خرپتوار نیانتر کی ادھگ جورت ہوتی ہے اس لئے خید میں سمی سمی پن نیرائی گوڑی کرنا ہوتا ہے تاکہ پودوی کی جڑو کو وکاس ٹھیک طرح سے ہو سکے اور جڑو میں تاجی ہوا بھی پہنچ سکے اس کے علاوہ رہسانک طریقے سے خرپتوار کو روکنے کے لئے ایک ایجی بیس سالن کی ماترہ کا شرکا کر پرتی ہیکٹر کرنا چیئے ہمارا اگلا ٹوپک آتا ہے گوار کی فسل میں روگ ایم روک تھا گوار میں دیپک کا نینتر گوار کی فسل میں اس قسم کا روک پودو کی جڑو پر آکرمن کر دیتا ہے اس روک سے بچاؤ کے لئے کلورو پائری پوس پاؤڈر کی بیس سے پچیس کے جی ماترہ یا کیون پوز جو پودے کو آرم میں کھا کر انہیں ہانی پہنچ آتا ہے اس روک سے بچاؤ کے لئے کھید میں سپائی بنائی رگ چھئے تتہ روک سے پربائیت ہونے والے کھید پر کھید میں کیون پانچ پرس یا میتھائیل پیراثیون کا چھٹکاؤ پرتی ہکٹر کے کھید میں کرنا چاہے اگلا کیٹ مویلا یہ کیٹ قسم کا کیٹ روک پودوں کے ناجو کو انگو کا رس کر انہیں ہانی پہنچ جاتا ہے جس پودوں کا کچھ سمیت پچ سوکر نشت ہو جاتا ہے اس روک سے فصل کو بچانے کے لئے ایمیڈا کلوروپریڈ یا مونو کروٹو فوس کی پانسو ایمیل کی ماترہ کو پانسو لٹر میں ملا کر اس کا سڑکاؤ کرنے سے پرتی ہیکٹر کھیت میں مویلا ختم ہو جاتا ہے اگلا کیٹ سپین مکھی ایم ہرہ طولہ روک کا نینتر اس قسم کا روک پودوں پر مکھی کے روح میں آکرمن کرتا ہے یہ روک پودوں کی پتیوں کو کھا کر انہیں نشٹ کر دیتا ہیں جس سے کچھ سمی پچا تھیں پودوں کی پتی سوک کر نشٹ ہو جاتا ہیں اس روک سے بچاؤ کے لئے ملاتھیان یا ٹرائجیو فوج کے اچھین ماتر کا چھڑکاؤ پودوں پر کر دینا چھئے ہمارا اگلا کی اگلا پھنگس آجتی ہے بیکٹری آب لائٹ یا اتی ہانی کارک روک ہوتا ہے جس روک سے پربایت پودوں کی پتیوں پر گھول آکار کے دھبے دکھائی دینے لگتے ہیں گھوار کے پودے کو اس روک سے بچانے کے لئے 20 روپائے سے پہلے انہیں اسٹیپٹو پودوں کی پتیوں پر آکرم کر انہیں ہانی پہنچ آتا ہیں ساتھی روک سے پربایت پودوں کی پتیوں پر سپیر رنگ کا چون اکتری ہو جاتا ہیں اس روک کی روک تام کے لئے پرتی ہکتر کے کھیت میں ایک لٹر کیرہ راتھین کی ماترہ کو پانچ لٹر پانی میں اچھے سے ملا کر اُرکہ چھڑکاؤ کر اس کے علاوہ گندک چون کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ہمارا اگلا روک جڑ گلن کی سمشیہ اس قسم کا روک اکثر گوار کی فصل میں ادھک سمی تک چل برا ہونے کے دگھنے کو ملتا ہے یہ پھپن کے روپ میں طرح سے بھی جب چریت کر لینا چھئے اگلا ٹوپ گوار کے فصل کی کٹائی گوار کے فصل کی توڑی ضرورت والی اپج کے انصار کی جاتی ہیں اس دوران یدی آپ ہری سبجی کے روپ میں فصل پرات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو 55 70 دنوں میں ملائم ساڑ سے 80 دنوں والے پودے پر پھول آنے کے دوران اس کی کٹائی کر لیوے فصل سے دانوں کو پراب کرنے کے لئے پون روپ سے فصل کو پک کر ہی آپ توڑی کر ے انت میں ہم لاشت ٹوپک کی بات کرتے ہیں گوار کی پیدا وار اور گوار کی قیمت کے تک ہری پلیا اور 12 سے 18 دنوں کا اتبادن پرتی ہیکٹر فصل میں مل جاتا ہیں گوار کی بات جاری قیمت کی قیمت کے ادار پر پانچ یار سے چھے آزار روپے پرتی کے انت مارکیٹ میں اس کا بھاو مل جاتا ہیں جس حساب سے کسان بھائی گوار کی ایک بار فصل سے 80 کم کر سکتے ہیں تو دوست ویڈیو میں بتائی جانکاری اچھ لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرے دھنیو جوان شکریہ شکریہ